بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ریاست سیاست کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان اللہ بخش کمبر ناظرین محترم اس وقت پورے ملک میں جو صورتحال ہے سیاسی وہ انتائی غیر یقینی والی صورتحال ہے اور پی ٹی آئی کی جانب سے اسیمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے بڑی کوششیں کی جاری ہیں صوبائی حکومتیں پنجاب اور کیپی میں ان کی یہ بڑی خواہش ہے کہ وہ بہت جلد ان اسیمبلیوں کو تحلیل کرے اس کے علاوہ سندھ گورمنٹ اور بلوچستان ان صوبوں میں کہیں کہیں پر بھی یہ نظر نہیں آرہا ہے کہ اسیمبلیاں تحلیلوں اور خود وفاق میں بھی صورتحال اسی ہے کہ ہمارے وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کو بھی اعتماد کا ووٹ لینا پڑ رہا ہے اس ساری صورتحال میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک بھی پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اس نہج تک نہیں پہنچی ہے جو ایک جمہوری سسٹم میں جمہوری ملک میں ایک سیاست کو پہنچنا چاہیے تھا ابھی بھی یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا ایک دوسرے کو گندہ پیش کرنا لیکن عوام کے اعتماد پر پورا نہ اترنا اور عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل نہ کرنا یہ قطعی طور پر ترجیح نہیں ہے حکمرانوں کی جانب سے جبکہ حکمرانوں نے ابھی تک بھی یہ سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے تمام سیاست دانوں کی جانب سے کہ ان کو اقتدار کس طریقے سے ملے یا اپنے اقتدار کو کس طریقے سے طویل جو ہے وہ بنائے یہ تمام ان کی توجہ ہے اس حوالے سے ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں میٹنگز بھی ہوتی ہیں کراچی سے اسلامباد بنڈی لاہور یہ تمام وہاں پر جو گردش ہو رہی ہے سیاسی اقابرین سیاسی لیڈران کے بیچ میں وہ اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ اس وقت عوام کے بھلے عوام کے فائدے عوام کی بہتری کے لیے کوئی بھی سیاسی چال نہیں چلی جاری ہے ہاں سیاسی چال ضرور چلی جاری ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے اپنی سیاست کے ذریعے آگے جو مخالفین ہیں ان کو پسایا جائے ان کو ناکام کیا جائے ان کو اداروں سے اس طریقے سے تعلق رکھا جائے کہ وہ اپنے مسائل جو ہیں اس میں مزید اضافہ ہو لیکن صحت مند سوچ کے تحت ایک صحت مند سیاست کا جو ضرورت ہے وہ نہ ہو تو اس حوالے سے اس وقت تو پی ٹی ایم کی جو کارکردگی ہے اس سے قطعی طور بھی نہ عوام مطمئن ہے اور نائی سیاسی مخالفین اور سندھ میں آٹے کا جو بہران ہے آٹے کی جو قلت ہے اور آٹا جو مہنگا مل رہا ہے تو اس کو ہم پنجاب کے آٹے کی قیمتوں سے ضرور موازنہ کریں گے یہاں پر سندھ میں جو آٹا بیچا جا رہا ہے وہ پنجاب کی آٹے کے قیمتوں سے ڈبل پر ریٹ جو ہیں مقرر ہیں لیکن یہاں پر انتظامیاں کی جانب سے نوٹیفیکشن جاری کیا گئے ہیں کہ سستہ آٹا جو ملے گا گورنمنٹ کے جو ریٹ مقرر کیے گئے ہیں اس پر آٹا ملے گا لیکن کہیں کہیں پر بھی آٹا لوگوں کو نہیں مل رہا ہے ہاں گورنمنٹ کی جانب سے کچھ ملز کا آٹا بیچا جا رہا ہے لیکن اس کا کوئی کوالٹی جو ہے وہ بہتر نہیں ہے غیر بیاری آٹے کی شکایتیں موصول ضرور ہوئی ہیں اور حکومت عوام سے جو آٹا سستہ دینے کے حوالے سے جو وعدہ کر رہی ہے لیکن وہ اس پر پورا نہیں اتر رہی ہے یہی وہ ملے ہیں آٹے کی چکیاں ہیں جن کے مالکان وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کاروباری ضرور ہے لیکن ان کا سیاست سے بھی تعلق ہے اور جو ان کو کوٹا دیا جا رہا ہے اس کوٹا کے حوالے سے جو ایک مہنگی گندم جو ہے وہ ان چکی مالکان کو مل مالکان کو حکومت کی جانب سے دی جا رہی ہے تو اس حوالے سے وہ مجبور ہیں کہ اس کا قیمتیں جو وہ کم نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ جب ان کو گندم مہنگی ملے گی تو یقیناً آٹا مہنگائی فروخت وہ کر سکتے ہیں جب آپ سپلائے سستے دامو پر کرو گے تو یقیناً یہ آسانی پیدا ہوگی کہ ان کو آٹا سستہ دینے میں کوئی تکلیب بحسوس نہیں ہوگی اس وقت سب سے بڑا جو رخنا ہے وہ یہ کہ سندھ میں گندم تو موجود ہے لیکن جو آٹا ہے وہ بالکل مہنگا ہے اور کہیں کہیں تو مل بھی نہیں پا رہا ہے اس حوالے سے بڑی کوششیں کی جاری ہیں عام عوام کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے ایک تسلیہ دی جاری ہیں عوام کو کہ ان کو ضرور آٹا وہ ملے گا لیکن وہ نوٹیفیکشن صرف قاقزوں کی حد تک ہے حکمرانوں کو وہ دعوے وہ صرف اخبار اور الیکٹرونک میڈیا کے بیانوں تک ان کی قبرے تک تو محدود ہے لیکن حقیقت میں وہ تمام کسان وہ مزدور وہ دیاری پر کام کرنے والے وہ تمام مسکین لوگ غریب لوگ جو صرف ریاست کے شہری ہیں جن کا کسی سیاست سے ہی تعلق نہیں ہے جو سیاست سے بالکل کنارہ کش ہیں سیاست سے باغی ہیں ان لوگوں تک یہ بڑا مسئلہ ہے مہنگائی کا وہ حکومت حل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے وفا کی حکومت ہو یا صوبو کی حکومتیں ان کی بڑی کوشش ہی ہے کہ وہ اپنے معاملات جو ہیں سیاسی وہ حل کریں لیکن عوام کی جو چیخ اور پکار ہے وہ نہ ایوانوں تک پہنچ پا رہی ہے نہ وہ عالی عہدوں پر بیٹھنے والے تمام ریاست کے جو خادم ہیں مقتل ویداروں کے وہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور عوام کی چیخ اور پکار وہ صرف آپ سوشل میڈیا پر سن سکتے ہیں آپ وہ اخبارات کے جو پیپرز ہیں ان پر آپ چھپے ہوئے بیانات اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں الیکٹرون میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں لیکن اسی ملک میں وہ ادارے کام کرتے ہیں رات کو بارہ بج بھی کھل جاتے ہیں اور بہت بڑے بڑے فیصلے بھی کرتے ہیں لیکن اس وقت عوام پر جو بوجھ ہے عوام کی جو زندگی اجیرن ہے عوام کے جو مسائل ہیں اس پر نہ تو رات کو بارہ بجے کی کوئی ادارہ کارکردگی دکھا رہا ہے نہ دن کی روشنی میں یہ نوٹس لیا جائے کہ یہ خودکشیاں کیوں بڑھ رہے ہیں اور یہ بھوک سے کیوں مڑھ رہے ہیں اور یہ آٹا حاصل کرنے کے چکر میں ان کو موت کیوں مل رہی ہے اس کا کوئی بھی نوٹس لینے کے لیے نہیں تیار ہے یہ وہی ریاست کے شہری ہیں جو اپنے ریاست پر اعتماد کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں اور ریاست کو ٹیکس بھی دیتے ہیں سیدھی طرح بھی اور ہیڈن ٹیکس بھی دیتے ہیں لیکن ریاست کے جو وسائل ہیں وہ مقبل طور پر لوگوں کو آسانی کے ساتھ نہیں بلنے ہیں اور لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بڑی تکلیف دہ ہے اور حکمرانوں کو اس حوالے سے کوئی بھی احساس نہیں ہے کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو عوام کے وسائل حل کر پائے اور ایک یقین والی صورتحال ہو اور ایک بہتری والی صورتحال ہو عوام ایک اعتماد ہو اور عوام یہ کہہ سکے کہ ہاں حکومت اور ریاستی نظام ہمارے لئے اب بہتر فائدہ مد ہے اور ہم نہ بھوکے ہیں ہمارے دوائیاں اچھے طریقے سے مل رہی ہیں ہمارے ہاسپیٹلز میں علاج بہتر ہو رہا ہے ہمارا تعلیلی نظام بھی درست ہے وہ تمام جو شعبے ہیں ادارے ہیں ان کی کارکردگی ٹھیک ہے عوام اس کے انتظار میں ہے اس دن کے کہ یہ تمام ادارے عوام کے اعتماد پر پورا اتریں اور پوری دنیا میں پاکستان کی عزت ہو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہم ملے گے کسی اور پروگرام میں تب تک کے لئے اپنے محضبان اللہ بخش کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات